وہ ایک انسانی آفت ہے انسانوں کے ہاتھوں ہوا ہے آج جس حلقے سے میں تعلق رکھتا ہوں وہاں چودہ دنوں سے سبزی نہیں آئے ہیں اور نہ ہی وہاں پر فروٹ ہے ہمارے لوگ ابھی تک اس سانحے کے آٹر شاک سے گزر رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ مضمتی قراردت لائی گئی تھی کہ یہ سانحہ بلوجستان اور کوئٹر شہر میں جو امن و امان کی صورتحال بہتری کی جانب جا رہی تھی اس کو بدمنی کی جانب لے جانب کی ایک سازش ہے اور ایک کوشش ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ جو سانحے آزارگنجی ہوا ہے وہ ہزارہ نسل کشی کا ایک تسلسل ہے اور آپ نے دیکھا کہ ہم گزرشتہ پندرہ سالوں سے یعنی میں نے اپنی سیاسی کیریئر کا آدھا حصہ اور اپنی عمر کا آدھا حصہ مسلسل لاشے اٹھاتے گزاری ہے اور مسلسل احسجاج میں گزارا ہے یعنی ایک سال نو مہینے ہمیں توڑا سا ریلیف ملنا تھا کہ ہم امن سے سکون سے سانس لے لیکن ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ وہ قوتیں اور وہ اناثر جو ہماری معاشی قتلیام معاشی نسل کشی کی در پہ تھی وہ اناثر جو ہماری سماجی سماجی اس لحاظ سے کہ ہمیں دو جیلوں میں کھلے جیلوں میں محسور کر دیا گیا ہے اور سماجی رشتے ہمارے برادر اقوام سے شہریوں سے منقطع کر دیئے ہیں تو لہذا یہ ہمارا سماجی قتلیام ہے معاشی قتلیام گزرشتہ پندرہ سال سے ہو رہا ہے اور اس کا تسلسل ثانیہ یزارگنجی ہے کہ ہمیں بازاروں سے مارکیٹوں سے بے دخل کر دیا گیا اور آپ نے دیکھا کہ جب ہمارے مزدور گئے وہاں پر سبزی لینے ایک بار نہیں وہاں مسلسل ہم لے آزان شروع ہے آزان میں یہ کہہ رہا تھا کہ سانہی ہزارگنجی ہمارا معاشی قتلیام سیاسی تعلیمی قتلیام کو ایک تسلسل ہے آپ نے دیکھا کہ گزرشتہ پندرہ سالوں سے جس تعلیمی دارے سے میں نے پڑھا ہے وہ میرا مادری علمی ہے گورنمنٹ ڈگری کالیس سریاب روڈ جہاں میں نے چار سال گزارے آج ایک بھی ہزارہ اسٹرنٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا میں نے تین سال بلولستان یونیورسٹی سے میں نے کلاس فیلوز یہاں بیٹھے ہوئے نسلہ زیرے اور احمد نواز ہم نے ساتھ ہی وہاں پر اسٹرنٹ پالٹکس کی لیکن آج آپ کو ایک بھی ہزارہ اسٹرنٹ وہاں نظر نہیں آئے گا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سازش کہتے ایک منصوبہ بندی کہتے یہاں کے تعلیمی دروازے ہمارے اوپر بند کر دئیے گئے اور آج یہ جو سانہ ہے ہزارگنجی ہوا یہ اسی کا تسلسل ہے ایک بار پھر چاہ رہے ہیں کہ اسی طرح ہمیں محصور کریں ہمیں مقید کر لیں ہم چاہتے ہیں کہ جو کہ جو صورتحال اب بننے جاری ہے جو قوتیں جو اناثریس سے پہلے ہزارہ نسل کشی میں ملویس تھے اب جو ہے وہ تکرار نہیں ہونا چاہئے کیونکہ اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر اگر ہم خوشحال بلوجستان دیکھنا چاہتے ہیں اگر ہم پرام بلوجستان دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ یہاں پر امن ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ گزرشتہ چودہ دنوں سے ہزارہ ٹون اور گرد و نوہ میں سبزی اور فروٹ نہیں ہے چودہ دنوں سے کوئی ہمیں وہاں جانے نہیں دیا جا رہا ہمیں کہتا ہے کہ آپ علاقے میں منڈی اپنے لئے مارکیٹ بنا لیں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ہزارہ قوم کو اب تحفظ نہ دے آپ کوٹر کو پر امن ماحول دے دے آپ بلوجستان کو پر امن ماحول دے دے ہم کالی جانا چاہتے ہیں ہم بازار میں آنا چاہتے ہیں ہم یونرسٹی جانا چاہتے ہیں ہم پولٹیکنک کالی جانا چاہتے ہیں ہم خوزدار انجنئرین گونرسٹی وہاں پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایسا ماحول فراہ ہم کیا جائے جہاں ہم آزادی سے جا سکے آزادی سے پڑھ سکے اور آزادی سے گم سکے یہ جو ہمارے گرد حصار بنایا جا رہے ہیں یہ ہمارے رشتے ہمارے سماجی رشتے غیر مستقم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں یہ کسی صورت قبول نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر یہ جب سے نیشنل ایکشن پلان بنا ہے اس پر تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہے تمام سیاسی جماعتوں نے ان کی تمام شکوں سے اتفاق کیا ہے اگر ماضی میں اس پر منعامل ہوتا تو یہ صورتحال نہیں ہوتی آپ نے دیکھا کہ ہمارے حجرتوں کا یہاں سے سلسلہ ہوا یہاں پر ہماری سوسائٹی میں سوشل سائیکلوجی مسئلہ بن گیا ہے ہر دوسرا شخص جو ہے وہ نفسیاتی مریض بن جگا ہے ہماری سوسائٹی میں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری برادری ہمارے قوم اس مشکل سے نکل آئے اور یہاں پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایوان جو ہے ہماری مظلمیت کی آواز کا مقروض ہے اس ایوان میں گزرشتہ پندرہ سالوں سے ہماری آواز دہی سنی گئی ہماری آواز دہی بولی گئی اس وجہ سے ہم اپنی قوم کے آواز بن کر یہاں آئے ہیں اور اپنے معزز ارکان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ جو ظلم ہوا ہے اس پر آپ بھی بولے یہ ایوان بھی بولے یہ مقدس ایوان بھی بولے اور حکومت جو پچھلی حکومتیں تھی اب اس طرح کی حکومت ہمارے یہاں پر سیہم صاحب نہیں ہے لیکن وزراء صاحب یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں ہمیں توقع ہے ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ حکومت اپنی پیش رہو حکومت کی طرح نہیں ہوگی عملی اقتعامات کیے جائیں گے نیشنل ایکشن پلان پر اس کی رہو کے مطابق عمل کیے جائیں گے جو سیف سٹی کا پروجیکٹ ہے دس سالوں سے التوا کا شکار ہے اس پر فوری عمل درامت ہوگا اور جو سیکورٹی ایشیوز ہیں اس پر موثر اقتعامات کیے جائیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ ہزارہ قوم کو آپ ہزارہ برادری کو اگر آپ تحفظ دیتے ہیں تو آپ اس کو ان جیلوں سے نکال دیں آپ کوئی ٹکوپر امن ماحول دے دیں آپ امن کی فضاء یہاں پر لائے اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر بسوں سے اتار کر ہماری خواتین کو مر دیا لیکن ہم نے نرگس جیسی اور شاہدہ جیسی بیٹیا اس قوم کو دی اس پاکستان کو دی جو پاکستان کی عزت بنی جو پاکستان کی فخر بنی ہمارے سبزی فروش یہاں پر مارے جا رہے ہیں دیشتگردوں کے ہاتھ تو وہ شہید ہو رہے ہیں لیکن ان سبزی فروشوں کی بچے آج فورسس میں جا رہے ہیں قوم اور ملک کا دفاع کرنے کے لئے وہاں جا رہے ہیں تو آپ نے باکسر ابرار ابرار کو شہید کر دیا آپ دیشتگردوں نے یہاں پر جتنے ابھی مارے لیکن اس کے باوجود ہمارے حوصلے پستے ہوئے اس کے بعد ہم نے مسلسل انٹرنیشنل باکسر دیئے انٹرنیشنل فوٹبالر دیئے ہماری کنٹیبیوشن بحصت قوم صرف پاکستان کو اس خطے کو افتخارات ہی افتخارات دینا ہے لہٰذا اس پوری افتخار قوم کو آپ بزد دے دیں ان کا تحفظ یہی یقینی بنائے اس وجہ سے یہ قرارداد لائی گئی ہے یہ مزمتی قرارداد لائی گئی ہے یہ تیرے کے التوا یہاں پہ شویئے کہ اس پر ہم سارے بیعث کر لیں کہ کیا صورت نکل سکتی ہے کہ ہم اپنے شہر کو اپنے بلوجستان کو اپنی ایک چوٹی سی عقلیتی قوم کو ایک پرام ماحول دے سکے انہیں ہمیں بھی ہسنے کا ماحول دے دے ہم بھی پارک میں جا سکے ہم بھی پکنک منا سکے ہم بھی ہس سکے کیا بحصت انسانی ہے ہمارا حق نہیں ہے تو ہم یہ اپنا حق شاتے ہیں یہ ایک فطری حق ہے تو اس حوالے سے مجھے توقع ہے اپنے حکومت سے مجھے امید ہے اپنے حکومت سے کہ اس سے پہلے جو نائنصافی ہمارے ساتھ ہوئی ہے اس دفعہ یہ نائنصافی ہمارے ساتھ نہیں ہوگی بہت بہت شکریہ جنابی اس فکر